تو یہاں ایک معنی جو کیا گیا ہے خبیصات سے وہ عورتوں کے معنی میں کہ خبیص عورتیں خبیص مردوں کے حصے میں آتی ہیں والخبیصون للخبیصات اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لئے ہوتے ہیں والطیبات اور پاکیزہ عورتیں جیسے عائشہ صدیقہ تھی للطیبین پاکیزہ مردوں کے لئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے ہیں اگر دنیا میں اس کے برقس کبھی کچھ ہو بھی جائیں کہ ایک عورت بہت پاک باز ہو لیکن شہر اس کے ویسا نہ ملے یا باعث برسہ تو قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کر دے گا یہاں تو کسی کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں نہیں وہاں تو جوڑے صرف کسی بنیاد پر بنیں گے کہ کون طیبوں ہیں اور کون طیبات ہیں اگر آج ہم خواتین کے اندر طیبات ہونے کا خیال نہیں یا سوچ نہیں تو یاد رکھئے کہ کال مشکل ہو سکتی ہے ہمیں ان ساری حرکتوں پر چھوڑنا ہوگا جو کسی عورت کو خبیص بناتی ہیں سارے خبیص کاموں سے دور رہنا ہوگا وہ خباست کسی بھی راستے سے آ رہی ہو اس پر چیک رکھنا ہوگا ایسے لوگ بری ہوتے ہیں ان باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں لوگ اگر ان کے خلاف کوئی باتیں کریں بھی لوگ اگر ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کریں بھی تو وہ ان پر فٹی نہیں آتی کیونکہ وہ ایسے ہے ہی نہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا مزمم تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تو محمد ہوں میں تو مزمم ہوئی نہیں آپ پر مزمم ہونا فٹی نہیں آتا وہ لوگوں کی باتوں سے ابر ہوتے ہیں لہم مغفرت ورزق کریم ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم ہے حضرت عائشہ فخر سے کہا کرتی تھی خلقت طیبہ ووعدت مغفرہ ورزق کریمہ کہ اللہ نے مجھے طیب کہا اور میری وغفرت کا وعدہ کیا اور رزق کریم کا وعدہ کیا تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آج ہم کوئی بھی ایسی بات سوچیں یا زبان سے نکالیں جو ان کی شان کے خلاف ہو ہاں وہ آلہ ترین ہستیاں انسان تھی اور انسانی کتائیاں کمیاں ہو جاتی ہیں لیکن ان کمیوں کو اچھالنا اور ساری کمیوں کو ایک طرف کرنا اس سخت نائنصافی کی بات ہے اس لئے کبھی کوئی ایسا پروپیگنڈا ازواج متحرات کے بارے میں پڑھے تو فوراً اس کو جھٹک دیں تو یہ تھا پہلا کانٹیکسٹ جس میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ جو نا اولائے کا مبر رہونا یہ سب بری ہیں ان باتوں سے تو آپ دیکھئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جن کی اللہ نے دنیا میں برات کی حضرت یوسف علیہ السلام جب ان پہ اس عورت نے الزام لگایا تھا اپنے شوہر کے سامنے اس نے کہا تھا نا کہ اس نے میرے سا زیادتی کی ہے شاہد شاہد من اہلہ تو اللہ نے وہی سے گوابی نکال دیا تھا اللہ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے الزام لگایا کہ ان کا جسم میں عیب ہے اس لیے وہ ہر وقت لباس پین کے رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوا تھا پتھر گول پڑا تھا حضرت مریم کے لئے کون بولا تھا عیسیٰ علیہ السلام بولی تھا حضرت عائشہ کے لئے کون بولا ہے قرآن اولائی کا مبررہ ہونا اللہ ایسے لوگوں کو بری ضمہ کر دیتا ہے ان کی شان پہ حرف نہیں آنے دیتا ضرورت کس بات کی ہے اپنے اندر سچائی تعدہ کریں جرائج کے لئے بھی وہ ایک بچہ بولا تھا جس پہ تعمت لگی تھی تو پیچھے آپ پڑھتے کہ سورة تنور کے آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَذَّانِي لَا اِنْكِحِ اللَّا زَانِيَةً وَمُشْرِقَ وَذَّانِيَةُ لَا اِنْكِحَهَا اِلَّا زَانِن وَمُشْرِقَ تو سچے لوگ دنیا میں بھی بری ہو کر رہتے ہیں دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ خبیصات سے مراد خبیص باتیں ہیں خبیص کلمات ہیں الْخَبِيصَاتُ لِلْخَبِيصِينَ بےہودہ باتیں خبیص باتیں خبیص لوگوں کو پسند آتی ہیں اور اسی طرح وَالْخَبِيصُونَ لِلْخَبِيصَاتُ اور طیبات امدہ باتیں اچھی باتیں کس کے لئے ہیں لِلْطَيِّبِينَ طیبین کے لئے طیبین جو طیب ہوتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے جس کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں اس کی باتیں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں اور طیبون طیبات کے لئے ہوتے ہیں یعنی طیبون کے لئے اچھی شہرت ہوتی ہے تو ایک معنی یہاں پر اچھی یا بری شہرت بھی لیا گیا ہے خبیص اور طیب سے کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسی اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اگر بقتی طور پر کسی کو دھوکہ ہو بھی جائے یا کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا غلط کرے بھی تو بھی کیا ہوتا ہے اللہ تعالی خود ان کا دفاع کرتا ہے وہ بری زمہ کر دیتا ان کو کسی کو برا کہنے سے کوئی برا نہیں بن جاتا اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو واقعی آپ برے بن جائیں گے اگر آپ طیب ہیں تو سو لوگ بھی آپ کو برا کہیں اس سے کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا لیکن اگر آپ طیب نہیں ہیں اور خبیص کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے تو بہت جلد کھل کرے گا چھپا نہیں رہ سکتا کرنا کیا ہے پھر اس کی فکر نہ کریں لوگ بہت خراب ہیں وہ ہمارے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں ہماری عزت پہ حرف آگیا ہماری شورت خراب ہو گئی ہے فکر اس کی کریں کہ آپ خود کر کیا رہے ہیں اگر آپ اچھا کر رہے ہیں آپ کی اچھا ہی ثابت ہو جائے گی لیکن اگر آپ خراب کر رہے ہیں تو بھی آپ بھاگ نہیں سکتے پھر گئیں ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے اور ویسے بھی خبیص باتیں خبیص لوگوں پر فٹ آتی ہیں اور طیب باتیں طیبین پر فٹ آتی ہیں جیسے تم بیسی تمہاری شہرت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ چھپ 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 کے بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے لوگوں میں اور بعض لوگ چھپ چھپ کے سات پردوں میں برائی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی نہ کھل جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جاتی ہے تو ضرورت اس کی نہیں ہے کہ ہم چھپ کے اچھا کریں چھپ کے برا کریں ضرورت اس کی کہ اللہ کے سامنے سچے ہو جائیں چاہے ہمارے ماں باپ دیکھیں یا نہ دیکھیں چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں کہ دنیا میں کسی آوارڈ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اچھے بن جائیں اور یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی برا کہہ رہا ہوتا ہے نا تو آپ یقین کریں کہ وہ خود اسی مسئیبت میں گھرتا ہے آج کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے نا آپ بس صرف انتظار کریں اور دیکھیں کس دن اس پہ پلٹ کے آتا ہے کس دن اس پہ لگتا ہے جو کسی کو برا کہتا ہے نا پلٹ کے اس پہ آتی ہے بات اور آپ چھوٹے چھوٹے واقعات میں تجربہ کریں اگر آپ کسی کے بچے کو کرٹیسائز کریں گی نا آپ لیکھیں کہ دوسرے دن آپ کو بچہ وہی حرکتہ کر رہا ہوگا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا یہ تو کبھی ایسا نہیں تھا پھر آپ کو یاد آتا ہے اچھا وہ میں نے کہا تھا نا کہ لوگ بچوں کو تمیز بھی سکھاتے تب یہ تمیز دیکھ لیے میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کے کردار پہ بات کریں وہ غلطی آپ سے بھی ہو کر رہے گی اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان زبان بھی سنبھالے اور ہاتھ پاؤں بھی سنبھالے اب دیکھئے کہ ہم سب کو جو نصیحتیں کی گئی ہیں وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ منکر اور پہش سے بچیں بے حیائی کے کاموں سے بچیں تو شیطان جن طریقوں سے بہکا پسلا کے جن راستوں سے ان چیزوں تک لے جاتا ہے ان سے بچنا ہے یعنی وہ راستے چھوڑنے ہیں وہ دوست چھوڑنے ہیں وہ لوگ چھوڑنے ہیں وہ کام چھوڑنے ہیں کہ جو ہمیں اس برائی تک لے جانے والے ہیں ہم سب انسان ہیں اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو ابھی تک ان میں سے کسی برائی کا شکار ہے پہش منکر کا تو انیلائز کریں کہ کیا چیز ادھر لے کے جا رہی اس راستے کو کٹ دیں وہ کون سے سٹپس ہیں جن کے ذریعے شیطان وہاں تک لے جاتا ہے وہ کون سے ٹمٹیشنز ہیں وہ کون سے آلات ہیں وہ کون سے ذرائع ہیں ان پر روک لگائیں ہم کہتے ہیں میری نیت بڑی پاک ہے میں تو بہت اچھی ہوں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے زمانے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں جب تک اللہ پاک نہ کرے خود کو پاک مت کہو کیونکہ بہت سے لوگ غلط کاموں میں کیوں پھس جاتے جا کے بہت سے بھولی والی معصوم لڑکیاں غلط رستوں بھی کیوں چل پڑتی ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ نہیں ہاں بارا کیریکٹر بڑا مضبوط ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دشمن آکے کس وقت کون سا تیر مارے کہ سارا کیریکٹر دھرے کا دھرہ رہ جائے پھر دوسری بات یہ کہ بائیس نمبر آیت میں تم میں سے جن کے پاس مال ہے اللہ نے جنہیں مال دے رکھا ہے وہ کہاں کہاں خرچ کریں رشتہ داروں کو بھی کریں ضرورت مندوں پر اور خاص طور پر مہاجرین افیس ابھیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب کہیں ہمارے کسی انا پہ ٹھیس لگتی ہے یا کہیں ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم رشتہ دار کو دے رہے ہیں اور اس نے کوئی بری بلی بات کر رہی تو ہم کیا کرتے ہیں بند کر دیتے ہیں اگر کوئی مسکین یتیم اگر اٹھ کے ہمارے وہ پہ کوئی بات کر دے تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں آج کے بعد بس بہت ہو گئی اسی طرح جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے دین کی خاطر وہاں بھی روک دیتے ہیں اس میں بھی ہم ایمان والوں کے لیے سبق ہے اللہ تحبونا یقفر اللہ لکم پھر دوسری بات یہ کہ بہت سے بچیاں ایسی ہوں گی جن پر کسی نہ کسی طرح باز وقت خود اپنے ماں باپی تانے دے رہے ہوتے ہیں شک و شبے کی بنیاد پر الزام تراشیق ہو رہی ہوتی ہے کئی ایسی بچیوں کے میں میں نے واقعات سنے ہیں کہ جن کے اوپر بلکل سریعاں جھوٹے الزام لگے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے سبر سبر کرنا چاہیے کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور پھر معاشرے میں دو کٹیگریز ہیں سوچئے آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی ٹاپک اپ انٹرسٹ کیا ہے بات کرنے کی آپ کی دوست کون ہیں آپ کا کلچر کیا ہے آپ کل لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں کی پہچاندھوڑی دیر میں ہو جاتی وہ اسے لفظ نکلتا فورا پتا چل رہتا ہے کہ حیاء کا لیول کتنا کچھ لوگ دیکھنے میں بڑے ڈیسنٹ بڑے سمجھدار بڑے لکھے ہائی کلاس ایک گالی دیں گے سمجھ آ جائے گی کہ کلچر کیا ہے انتہائی غلیظ گالیاں دیتے ہوئے سنے جاتے ہیں بعض وقت بےہودہ ننگے مزاق کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ایڈیوکیٹڈ لوگ اور اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں دے حیائی کی باتیں کرنا کوئی بات ہی نہیں ہوتی اسی طرح پہش شائری پہش ششار مجلسوں میں غزلیں سب بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں اللہ گلہ ہو رہا ہے کوئی اس کو برا ہی نہیں سمجھتا یہ کیا کلچر ہے یہ طیب کلچر ہے نہیں جو طیب ہوگا اس کو اس کلچر سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا نہ اسے ایسی باتوں سے نہ ایسے مزاقوں سے نہ ایسی شیر و شاری سے نہ ایسی مجلسوں سے خبیس باتیں خبیس لوگوں کوئی پسند آتی ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں نا بیسی چیزوں سے آپ کے محبت ہوتی ہیں بیسی چیزوں کی طرف آپ کچھتے ہیں تو ضرورت کس چیز کی ہے تذکیہ کی ضرورت ہے اگر آج تک ہمارا دلچسپی ہے رجحان ایسی چیزوں کی طرف رہا بھی ہے تو ہمیں اپنے ٹیسٹ بدلنا ہے بہت سے یوتھ ایسی ہوتی ہے جسے بچپن میں یا جوانی میں گانوں سے بڑی دلچسپی ہوتی اور وہ بغیر سوچے سمجھے کہ لفظ کیا بولے جا رہے ہیں کتنے لچر و بہودہ وحیات قسم کے ہیں میوزک کی اس دھون کے مست ہیں جیسے ایک ایڈکشن ہوتی ہے اس کلچر کو اس ٹیسٹ کو تبدیل کرنا ہے جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک تذکیہ نہیں ہوگا اسی طرح وہ ساری چیزیں ہر چیز میں اپنا ذوق دیکھنا ہے لباس میں ذوق کیا ہے پہنے اڑنے میں کیا ہے کھانے پینے میں کیا ہے ملولا کاک میں کیا ہے خریداری میں کیا ہے ہر چیز میں طیب اور خبیص کی پہچان ضروری ہے اور پیچھے بھی قرآن مجید میں آتا نا طیب اور خبیص کے بارے میں وَلَوَا عَجَبَتَ قَسْرَةُ الْخَبِيصِ اور اللہ خبیص سے خبیص کو پاک نہیں کرتا طیب سے خبیص کو پاک کرتا ہے لہٰذا ہمیں اپنے مزاج بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے ہمیں صرف کتاب پڑھ کے اور صرف علم حاصل کر کے بھی نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ قرآن بھی پڑھ رہی ہے اور ساتھ میوزک بھی سنتی ہے دن رات ہم حیرت ہوتی ہے نا کیونکہ مزاج نہیں بدلا نا اور طیب باتیں اوپر سے بارش پڑھ رہی ہے اور پھسل رہی ہے اور پھر ویسے کہ ویسے چٹیل پتھر اندر نہیں جا رہا اندر کیوں نہیں جا رہا بہت گند بھرا ہوئے ابھی اس کو نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک تذکیہ نہ ہوگا فحشا اور منکر کا علاج اللہ سے مضبوط تعلق رو رو کے دو نفل پڑھ کے دعا کرے کوئی بری عادت ہے اگر کوئی غلط فرنڈشپ ہے کوئی بے حیائی کا کام آپ چھپ کے کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں اگر آپ دو نفل پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے دعا مالیں کیونکہ بہت دفعہ لوگ اپنے آپ کو بھی گلٹی فیل کر دیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں دین کا کام بھی کر رہے ہیں اور ان عادتوں سے نجاتی نہیں ہو رہی پھر بھی پلٹ پلٹ کی نہیں پرائیں کی طرف جا رہے ہیں چھٹکا رہے ہیں تو یہ ہے حل ایک طرف شیطان آ رہا ہے وہ یہ امر بالفہشائی والمنکر ہے اور دوسری طرف علاج اِنَّ سَلَاةَ تَنْهَا لِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَآخْرِ دَعْوَانَانِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا 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 أَنْتَ نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْتَ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته سُبْحَانَ